دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے میں ناراض نہیں ہوں بس دل خاموش ہو گیا ہے بہت سناٹا پیل گیا ہے اندر تک نہ غصہ کرنے کا دل ہے نہ شکوے کی تمنا نہ ہی کسی چیز کی زد اور نہ ہی کوئی شکایت محبت کا احساس الفاز نہیں برتاؤ سے کیا جاتا ہے مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا توپان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتا چلے کون ہاتھ پکڑ کر باغ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے بہت سی باتیں ایسے ہوتی ہیں جن میں ٹیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے حالاں کہ وہ ٹیک نہیں ہوتی اپنی زندگی میں رنگ برنے کا اختیار کبھی کسی اور کو نہ دے ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو کوشش کرے کہ آپ کے الپاس خاموشی توڑے لیکن کسی کا دل نہیں لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کڑا ہی نہ ہو سکے مسکراؤ کیوں کہ تم مسلمان ہو مسکراؤ کیوں کہ تم الگ ہو مسکراؤ کیوں کہ تم خوبصورت ہو مسکراؤ کیوں کہ تمہارے پاس اللہ ہے برداشتہ قلمن آدمی کا بہت بڑا صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سننے وقت کرتا ہے جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیزوں کے لئے مناتا ہے تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بری یہ ادا بہت پسند ہے سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنے موٹ کے مطابق تبدیل کرتا ہے خود سے خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اگر تنگ ہوا تو ہماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے ہر انسان کی دو کہانیا ہوتی ہے ایک وہ جو سب کو سناتا ہے ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے اقل گر بیٹھ کر کاجو اور بادام کانے سے نہیں آتی یہ باہر کے دکے اور ٹوکرے کانے سے لوگوں کے روئیوں کو سمجھنے سے آتی ہے کسی کی بدتمیزی سے مت گبرائیے وہ بس اپنا تعریف کرواتے ہیں سمجھداری اسی میں ہے کہ انہیں پہچان کے آگے چھل دے شروع شروع میں پیار اور پرواح کرنے والا رشتہ آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھولتا ہے جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بلل مقام دینے والا ہے کسی بے قصور انسان کو زلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکا رہے ہوتے ہیں غلطی ماننے اور گناہ چھولنے میں کبھی دیر مت کرنا کیونکہ سپر جتنا طویل ہوگا وہ آپ سے اتنی ہی دشوار ہوگی اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگے سے اپنا دوست بنا کر برے کام سکا دیں گے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ظلم اور والدین سے بدسلو کی دو ایسے گناہ ہے جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جوٹ نہیں دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وپا نہیں انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پیلانا اور دین کی خدمت ہے اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بیچتا ہے ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تعلق ہتم ہو جائے گا دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندوں پر رکے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اللہ کا احساس ہر بوش پر ہاوی ہے اور اللہ ہر بوش کو ہلکا کرنے کے لئے کاپی ہے جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کے انچلاتا ہے ہر عذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسے رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیہ یا کمزور یا چیڑ کے ہنسنے سے پرہیس کیا کرو انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا وہ شخص آپ کو کیوں نظر انداز کرتا ہے آپ کی سب سے بڑی غلطی وہ غلطی یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس کے لئے میسر ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسانی پترت ہے جو چیز زیادہ میسر ہو اس کی قدر نہیں کرتا انسان میسر ہو نہ چھوڑ دے کسی انسان کی قیمت کا میار کیا ہو سکتا ہے جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگا اتنا ہی وہ قیمتی ہوگا سب کو سب کا پتا ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو نہیں پتا ہوتا موسیقی موسیقی موسیقی